بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام لاسٹ ویڈیو میں ہم نے قرآن کریم کے چپٹر نمبر سیون ورس نمبر ٹوئنٹی سیون ورس نمبر ٹوئنٹی اٹھ کی روشنی میں پری اسلامی ورشپ پر ڈسکشن کی تھی اور آج ہم ایک اور یونیک ٹوپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کارے خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کسی یونیک سے ٹوپک کی جانے بڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن ایف وی لک ایٹ اور ڈیلی لائفز تو ہم سب دیکھتے ہیں اپنی روٹین لائف کام جائزہ لے ہم اس کی سٹیڈی کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو کسی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے جاتا ہے یا کسی نے کہیں جانا ہوتا ہے باہر کہیں بھی کسی ایونٹ پر جانا ہوتا ہے کسی میٹنگ میں کسی یونیورسٹی میں کہیں آفیس جانا ہوتا ہے یا کسی وی آئی پی پرسنیلٹی کو ملنے جانا ہوتا ہے یا ہم میں سے کہیں کسی نے کسی کے ہاں گیسٹ بننا ہوتا ہے تو ہم میں سے ہم کہیں بھی ہم لوگ کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ہم فیزیکلی اپنے آپ کو کتنا پریپیئر کر کے جاتے ہیں ہم اپنے ویل ڈریس اپ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم بہترین سے بہترین لباس پہن کر جائیں ہم کہتے ہیں کہ ہم سوٹڈ بوٹڈ ہو کر جائیں بہترین شوز پہنے ہو اور ایک اچھی سی گھڑی پہنی ہو بہترین خوشبو استعمال کر لیں بہترین پرفیوم استعمال کریں اور ساتھ میں ہی ہم کہتے ہیں کہ ویل ہیر سٹائل بھی ہونا چاہیے ایک بہترین ہیر سٹائل بھی ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم سوٹڈ بوٹڈ ہو کر ایک لش پش لوک لے کر وہاں جاتے ہیں میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں کسی آفیسر سے ملتے ہیں کسی شادی کے ایونٹ پر چلے جاتے ہیں کسی ہی کے ہام ایمان چلے جاتے ہیں ویل ڈریسٹ ہو کر ویل لوک میں ویل پریپیئر ہو کر جاتے ہیں لیکن یہی اگر ہم اپنی روٹین لائف میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے گھر حاضر ہوتے ہیں جب ہم مسجد میں پانچ وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا ہولیا اس وقت ہماری اپیرنس اس وقت ہماری لوک کیسی ہوتی ہے ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اس وقت ہم بلکل ایک ریوڈ سی لوک میں ایک ریوڈ سی لوک میں ہوتے ہیں اس وقت جو ہمارا ہولیا ہوتا ہے بلکل روکھا سوکھا سا ہم جس حولیے سے کام کچھ کر کے تھکے ہوتے ہیں پسینے سے شرابور یا سوکار اٹھتے ہیں تو ہم اسی حولیے میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں ہم اس وقت دیکھیں کہ ہم اس وقت جس ڈریس میں بھی ہوتے ہیں چاہے وہ پھٹا پرانا ڈریس ہے چاہے وہ جس قسم کا ڈریس ہے بدبودار ڈریس ہو چکا ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں ہم اسے انفرچنٹلی سوری ٹو سے کہ جب فجر کی نماز میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سو کر اٹھتے ہیں اب انہوں نے نائی ڈریس پیانا ہوتا ہے یا کسی نے کوئی ڈریس اور شرٹ پہنی ہوتی ہے یا کسی نے شرٹ اور چشلوار پہنی ہوتی ہے اور وہ اسی روکھ سوکے ہولیے میں اسی عجیب سے ہولیے میں اٹھ کر مسجد آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں جبکہ ہم ایک آفیسر کے سامنے کے سوالیے میں جا رہے ہیں اور اس کائنات کے رب کے سامنے ہم کے سوالیے میں جا رہے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو تو اس وقت بھی ہم اپنے آپ کو فیزیکلی ویل پریپیئر کر کے حاضر ہو بہترین ڈریس اپ ہو کر بہترین خوشبو لگا کر اور اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو ہم اپنی صفائی ہم اپنی پاکیزگی کا خیال رکھیں اگر نیا لباس پڑا ہے تو اس کو زبطان کر کے علاقے حضور حاضر ہو اگر نیا لباس موجود نہیں بھی ہے تو کم از کم صاف سترہ لباس ہو کلین ڈپ ہوا ہوا ہو واشڈ اپ ہوا ہوا ہو بہترین لباس ہو ہم میں سے مجوریٹی آف دا پیپلز وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کو فولو کرتے ہیں ان کے مقلد ہیں تو آپ جانتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے آپ کا کیا طرز عمل ہوتا تھا آپ ڈیلی جب تحجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے اس وقت آپ نے اپنے لیے ایک بہت قیمتی لباس سلوا رکھا تھا جس کی قیمت اس وقت کے ٹائم کے مطابق ڈیڑھ ہزار دھنار ہوا کرتی تھی وہ آپ پین کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا کرتے تھے تحجد کی نماز کے لیے اور کہتے تھے کہ ہم دنیا داروں کے سامنے تو بڑے لش پش بڑے بہترین ڈریس میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا ہم کائنات کے رب کے سامنے ان پھٹے پرانے اور بدبودار کپڑوں میں حاضر ہوں نہیں 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 تو انہوں نے اپنے لیے ایک ویل ڈریسڈ وہ ویل ڈریسڈ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہوا کرتے تھے اب اس سے مراد ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر نماز میں یا ڈیلی بیسز پر آپ ایفورڈ بھی نہیں کر سکتے تو آپ قیمتی قیمتی لباس سے لوائیں اس سے مراد یہ بھی نہیں ہو سکتا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک بہترین دریقے سے اپنی صفائی اپنی فیزیکل لوگ اپنی فیزیکل اپیئرنس کا خیال رکھیں اور پھر کائنات کے مالک کے سامنے حاضر ہوں